آپ اس بات کو محسوس کریں کہ غلامی اور آزادی میں فرق کیا ہے جن کے پاس نہیں ہیں وہ فلسطین والوں سے پوچھیں وہ کشمیر والوں سے پوچھیں لیکن وہ جو اصل ان کو آزادی حاصل ہے وہ اس کی قدر نہیں کر رہے میں نے فیل کیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اس طرح بہت کم بچوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائلنٹ رکھا ہے کہ اتنے فلبدی سوالات کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہا سکتا موسیقی 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 دیکھیں آپ کا جو سوال ہے نا اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے تو پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں دیکھیں دو قومی نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہ پیدا ہوا ہندوستان میں یہ دو قومی نظریہ تب سے ہی ہے جب سے یہ کائنات وجود میں آئی یہ دو قومی نظریہ ایک حق الباطل کا نظریہ ہے کہ ایک وہ لوگ جو رحمان کے پیروکار ہیں اور ایک وہ لوگ جو اس کے باغی ہیں اور جو اس کی تعلیمات کو اللہ رب العز کی تعلیمات کو نہیں مانتے تو یہ روز عزل سے ہی ہے کہ دو قومی نظریہ تو اب آپ دیکھیں کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باست ہے جتنے تمام انبیاء کی باست ہے وہ بیسیکلی ہر جگہ آپ کو دو قومی نظریہ ہی نظر آئے گا جہاں بھی کہا جائے گا کہ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تم فلا پا جاؤ گے تو وہیں ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے وہیں پہ دو نظریہ بن جاتا ہے ایک وہ نظریہ جو خالق کائنات کو ماننے والوں کا ہے اور ایک وہ نظریہ جو خالق کائنات کا اور اس کی تعلیمات کا انکار کرنے والا ہے اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جو آپ نے کہا کہ اس کی ضرورت یہ کہاں سے پیدا ہو گیا تو جیسے میں نے ارز کر دیا کہ یہ پیدا نہیں ہوا یہ آل رڑی ہی مجود تھا اب میں ارز کرتا چلوں کہ دنیا میں تین ایسی ریاستے ہیں جو مذہب کے نام پہ معذر وجود میں آئی ہیں دنیا کی پہلی جو ریاست مذہب کے نام پہ معذر وجود میں آئی وہ ریاست مدینہ تھی جو مذہب کے نام پہ پیدا ہو جناب رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے حکمران تھے دوسری ریاست جو مذہب کے نام پہ بنی وہ یہ پاکستان ہے کہ آپ اس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا واضح مطلب ہے کہ اس میں جو نظام ہوگا وہ اسلام کا نظام ہوگا کفر کا نظام نہیں ہوگا ان لوگوں کا نظام نہیں ہوگا جو خالقِ کائنات کو اور جناب رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے اور تیسری ریاست جو ہے وہ اسرائیل ہے جو مذہب کے نام پہ ہی معذر وجود میں آئی تو اس لیے اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو مسلمانوں کے لیے یہ ناگوزیر تھا کہ وہ ایک علیہ دا ملک بنائیں جس میں وہ اپنے نظریہ حیات کے مطابق اپنے پیراڈائم کے مطابق اپنے ورلڈ امیو کے مطابق زندگی گزار سکے تو اس لیے یہ نظریہ کے مطابق یہ پاکستان معذر وجود میں آیا سب لوگ جیسے جانتے ہیں کہ پاکستان بہت مشکلوں سے ازاد ہوا اور چودہ انگرس انیس سنتالیس کو ازاد ہوا جب پاکستان چودہ انگرس انیس سنتالیس کو ازاد ہوا تھا ازاد ہونے کے بعد جب سائے لوگوں نے ملک میں آگئے تو انہوں کو کونسی مشکلات سامنا کرنا پڑا دیکھیں وقاس سب سے پہلی جو مشکلات تھی وہ تو تھی ہجرت اور دنیا انسانی کی جو انسان کی تاریخ ہے اس میں ہندوستان پاکستان کی تاریخ کو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کہا جاتا ہے جس میں تقریباً دس کروڑ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی پاکستان سے ہندوستان یعنی یہاں جو سکھ اور ہندو تھے وہ انڈیا چلے گئے اور انڈیا سے جو مسلمان تھے وہ پاکستان آئے تو سب سے بڑی جو مسئلہ تھا اس وقت تھا کہ وہ ہمارے پاس وہ ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع ہی نہیں تھے جو لوگوں کو آپ دیکھیں آپ ویڈیو دیکھیں اس وقت کی جو پارٹیشن کے ٹائم پر بنی کہ لوگوں ٹرین پر کیسے کچا کچ برے ہوئے ہیں اس کی چھتوں پر لدے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کی آپ تصاویر دیکھیں جو ہندوستان سے پاکستان دن رات کا پیدل سفر تیکھ کر کے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر تیکھ کر کے وہ پاکستان پہنچے ایک تو یہ مسئلہ تھا ہجرت کا دوسرا مسئلہ تھا ان کی اکاموڈیشن کا کہ وہ لوگ پاکستان میں آئیں تو ان کو ٹھہرانا کہاں پہ ہے تیسرا ہے کہ پاکستانی حکومت کے پاس وہ وسائل نہیں تھے ان کی خوراک کے ان کی رہائش کے ان کی صحت کے لیے حسبتال نہیں تھے ان کو کہاں آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے پھر ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ ہجرت جو کر کے آگئے ہیں ان کے تو کاروبار تباہ ہو گئے ہیں وہاں پہ ان کے پاس تو کچھ نہیں باقی بچا تو یہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو روزگار کیسے فراہم کرنا ہے اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے ایڈمنسٹریٹیو مشینری موجود ہو اگر آپ کے پاس آپ کی اکانومی اتنی مضبوط ہو کہ آپ اس کو افورڈ کر سکیں تو نہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس جو ہے ایڈمنسٹریٹیو مشینری تھی کہ ان ساری چیزوں کو منیج کر سکے اس وقت مشرقی پاکستان بھی تھا اور مغربی پاکستان بھی تھا پھر اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ کو جو پیسہ میں ملنا تھا ہندوستان سے اس کے حصے کا وہ پیسہ بھی جو ہے وہ نہیں مل سکا تو اس طرح آپ کہہ لیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ انتظامی مسائل کا سامنا بھی تھا معاشی مسائل کا سامنا بھی تھا جو وہاں سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے ان کی دیکھ بال کا بھی سامنا تھا تو ایک مسائل کی لمبی فہرست ہے جس پہ اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو کئی شاید انٹرویوز میں لگ جائیں تو یہ بہت زیادہ مسائل ہمارے سامنے درپیش تھے آج کر کے جو نوجوان لوگ سمجھتے ہیں چودہ گست کس طرح مناتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ موٹ سیکر لے کے باہر نکل جاتے ہیں بجے بھی جاتے ہیں سائروں تار رہتے ہیں اپنے ہر چیز شور مچا رہتے ہیں پوری طرح تو یہ ٹھیک نہیں ہے بے شک انچی واز میں طرح نہیں لگانے چاہیے ہلکی واز میں آپ سنیں لیکن کہ اس تین ہو بے شک کچھ لوگ بماروں کچھ بزرگ لوگ بماروں تو ان کے لئے تکلیفیں پہنے کرنی چاہیے تو ہمیں جو مزادی کیسے بنائیں چاہیے کیا آپ ہمارے نوجوان لوگوں کو بتا سکتے ہیں بیٹا سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو پرابلم ہے دوسرا اپنے اصل سوال یہ پوچھا ہے کہ کیسے بنانی چاہیے لیکن اصل میں اس کا پہلا عیسائی سوال کہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ پرابلم ہی کیوں بیدا ہوئی یہ بچے جو ون ویلنگ کرتے ہیں جو آہارن بجاتے ہیں دیکھیں جب انسان کو کوئی چیز خود نہیں نہ اس نے حاصل کی ہوتی اور اس کو بس بنی بنائی چیز مل جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے وہ حاصل کی گئی اس کی تکالیف کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا تو پھر آپ کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ ابھی نوجوان ہیں آپ کو ایک چیز آپ کے والد صاحب لے کے دیتے ہیں اور آپ کے والد صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹا رکھلو رکھلو وقاص تمہارے لیے ہی ہے تو کیسے انہوں نے اس کے لیے پیسے کمائے وہ کیسے حاصل کی وہ کہاں سے لے کے آئے کتنی ان کو سٹرگل کرنے پڑے یہ آپ کو نہیں بتاتے وہ وہ آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ بھی اس چیز کا وہی حشر کریں گے جو آپ جیسے باقی نوجوان جن کے والدین نے ان کو پروائیڈ کر دی اور انہوں نے اتنی چیزوں خراب کی بڑا گھر کیا تو آپ بھی آسا ہی کر دیں گے لیکن اگر آپ کے والد صاحب آپ کو بیٹھ کے بیان کرتے ہیں کہ بیٹا یہ جو میں آپ کو چیز فراہم کر رہا ہوں مہیا کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے اتنی تگو دو کرنی پڑی اتنی سٹرگل کرنی پڑی اتنی مجھے تکالیف برداشت کرنے پڑی میں اتنے شبروز جاگا اور یہاں یہ یہ جو ہے میں نے جو ہے اپنے بسائل استعمال کیے اپنے جسم کی طاقت لگائی اپنا وقت دیا تو پھر یہ چیز تمہیں حاصل ہوئی ہے تو اس کی قدر کرنا اب ہماری نوجوان نسل کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے خود وہ ملک جو ہے حاصل کیا ہے ان کو غلامی کے تصور کا ہی نہیں پتا کہ غلامی اصل میں کیا ہے ہم نے تو صرف ہماری والی نسل نے تو صرف نام سنا نا غلامی کا غلامی اصل میں ہوتی کیا ہم نے تو دیکھی نہیں اس کی کوئی صورت بھی نہیں ہم نے دیکھی کہ اس طرح کی غلامی ہوتی دیکھیں آپ اس کے چھوٹی سی مثال جو لوگ عرب کے موالک میں جاتے ہیں وہاں جو کفیل ہوتے ہیں تو وہ بھی غلامی کی چھوٹی سی شکل ہے تو اس کے بغیر آپ کہیں آ جا نہیں سکتے کوئی کام نہیں کر سکتے وہ کتنے پریشان رہتے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں اسی طرح ایک تو یہ مسئلہ ہوا کہ ہماری نسل نے وہ خود حاصل نہیں کیا اس کی حقالیف بیان نہیں کر سکے کہ بیٹا یہ جو ملک آپ کو دے رہے ہیں یہ کتنی قربانیاں دی ہیں کتنے بازو کٹے ہیں کتنی اسمتیں لٹی ہیں پھر کہیں جا کہ یہ ملک حاصل ہوا ہے کتنے گھرانے تباہ ہوئے کتنے کاروبار تباہ ہوئے کتنے جو والدین کے بچے گمہ ہو گئے کتنی ماں کو ان کے بیٹے نہیں آج تک ملے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں کتنے باپ کے بیٹے جو ہے وہ ہم صحیح طرح کنوے نہیں کر سکے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم اس کا بیڑا گھر کر رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کو بتا نہیں سکے آج ہمارے بزرگ ہم کنوے کرنا شروع کر دیں تاریخ کی کتابوں سے وہ دردناک واقعات نکال کے اپنی نوجوان نسل کو سنانا شروع کریں اور ان کو بتائیں اس درد اور تکلیف کے ساتھ کہ بیٹا یہ جو آپ چیز آپ کے پاس ملک ہے جو جو ازادی ہے یہ سڑکوں پہ آپ گھوم رہے ہیں جو زندگی ازادی کے ساتھ گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے آ جا رہے ہیں کھا پی رہے ہیں جس مرضی یونیورسٹی میں پڑ رہے ہیں تو اگر آپ یہ وہ پروسس تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ ازادی حاصل ہوئی تو یقیناً وہ اس سے باز کو کلیر بتانا پڑے گا کہ بیٹا اصل میں آپ نے اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے آپ کی زندگی کا بڑا مقصد یہ ہے تو جب ہماری نوجوان نسل کے سامنے بیٹا بڑا مقصد ہوگا ہماری نوجوان نسل کے سامنے وہ پوری منزل ہوگی کہ اصل میں راستہ بہت تعویل ہے ہمارے پاس رسورس کم ہیں وقت کم ہے تو پھر وہ نوجوان نسل سڑکوں پر ویلنگ کرنے کی بجائے وہ باجے بجانے کی بجائے اصل مقصد کی طرف آئیں گے یہی ایک حل ہے میرے نزدی اور ہمیں اپنے ملک کے لیے بڑا مقصد کے لیے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ غلامی اور آزادی میں فرق کیا ہے بعض لوگ گلا کرتے ہیں یہاں میگائی ہے یہاں بے روزگاری ہے یہاں حکمران یہ کر رہے ہیں افلان پارٹی یہ کر رہی ہے افلان پارٹی یہ کر رہی ہے انصاف نہیں مل رہا یہ وہ صرف مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں لیکن وہ جو اصل ان کو آزادی حاصل ہے وہ اس کی قدر نہیں کر رہے تو میں اپنے ہم وطنوں کو اس آزادی کے موقع پر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے سرف راز کیا ہے آپ بالکل آزاد شہری کی طور پر جی رہے ہیں کھا پی رہے ہیں جہاں مرضی کاروبار کر رہے ہیں جو کچھ آپ کا دل کر رہے کر رہے اس کی قدر کیجئے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جن کے پاس نہیں ہیں وہ فلسطین والوں سے پوچھیں وہ کشمیر والوں سے پوچھیں بوسنیا چچنیا حضر گوینہ کے لوگوں سے پوچھیں کہ غلامی اصل میں ہوتی کی ہے وہ آپ اہل عراق سے پوچھیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے تو آپ جس حالت میں ہیں اس ازادی کی قدر بھی کیجئے اس نعمت کا شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ازاد ملک میں پیدا کیا میرے اور میرے چینلہ کے بڑے میں کیا رہی ہے وقاس آپ سارے آپ کے ویڈیو دیکھے ہیں آپ جنگ ہیں آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اس طرح بہت کم بچوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیلنٹ رکھا ہے کہ اتنے فلبدی سوالات کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اپریشیٹ کیے بغیار نہیں جائے سکتا آپ زبان پہ بڑا بور حاصل ہے وہ اردو ہو یا انگلیش ہو تو ویل ڈان کی پٹ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیوں اور عزت اور عزمت عطا فرمائے آپ آنے کا بہت شکریہ 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 شکریہ